کانگریس کے کھے میں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر کیا جہرام رمیش کہہ رہے ہیں جھوٹ کے وشف گروہ بن گئے ہیں نتیش کمار اور ان کے جانے سے اب یہ سنیے گا ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ انڈیا گھٹ بندن مضبوط رہے گا اب یہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں جہرام رمیش یا وہ یہیں کی دھراتل کی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں اس پر تو چرچہ کریں گے لیکن پہلے سنیے میرے سہیوگی جنیندر سے باتچیت میں ایکچولی کیا کہا جہرام رمیش راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ بیہار میں پرویش کر چکی ہے اور میرے ساتھ کشنگنج میں باتچیت کرنے کے لیے پارٹی کے ورش مہا سچیو جہرام رمیش جی ہے جب اس پورے روٹ میں بھارت جوڑو نیا یاترہ کے روٹ میں امفال سے ممبئی تک دو راجیوں میں آپ کی گھڑ بندن کی سرکارتی بیہار اور چھارکھن اور بیہار میں چوبیس گھنٹے میں آپ سٹا سے وپکش میں آ چکے ہیں اس دیولپمنٹ کا کیا اثر ہے اس یاترہ کے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے دلی میں بیٹے ہوئے جھوٹ کے جگت گرو اور پٹنا میں بیٹے ہوئے وشواسگھات کے وشوگرو دونوں کی ایک جگل بندی ہے کل پردھان منتری نے یہ مہورت نکالا ہے کہ کل پھر سے نتیش کمار جی انڈی میں پرویش ہو اور کل آپ نے دیکھا ہے جو ڈراما نچایا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے اور نتیش کمار جی مکھی ابھی نیتا تھے اس میں اس سے انڈیا گڑ بندھن پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے بیہار کی جھنٹا چناؤ کے وقت ہمارے جو راجنیتک گلگٹ ہیں گلگٹوں کو ابھی بہت مقابلہ کر سکتے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح ہے آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی